سنجے دت کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جو شاید ہی آپ کو پتا ہوگی 2013 میں سنجے نے جب سرینڈر کیا تو انہیں بھی جیل میں باقی کیڈیو کی طرح کام دیا گیا تھا سنجے کو جیل میں پیپر بیکس بنانے کا کام دیا گیا تھا جس کے انہیں ایک دن کے پچاس روپے ملتے تھے 2016 میں جب سنجے کو جیل سے ریہا کیا گیا تب ان کی کمائے تیس ہزار سے بھی زیادہ ہو چکی تھی جس میں سے وہ ساری کمائے جیل کے کینٹین میں خرچ کر چکے تھے اور جیل سے ریلیز ہوتے سمائی ان کا بیلنس 450 روپے تھا جو کہ انہوں نے اپنی وائف مانیتہ کو دے دیئے تھے یلگار موی کی شوٹنگ کے دوران دوبائی میں فیروز کھان نے سنجے دت کو دعوت ابراہیم سے ملوایا تھا اور وہاں سے انڈر ورڈ کے ساتھ سنجے کا کنیکشن شروع ہوا تھا دوہزار نو میں سنجے نے پولیٹکس میں انڈری لی تھی اور وہ سماجوادی پارٹی میں جڑے تھے مگر سپریم کورٹ نے انہیں ایز ایک کینڈیڈیٹ ڈسکولیفائٹ کر دیا کیونکہ ان کے اوپر آلریڈی کیس پینڈنگ تھا جس کی وجہ سے وہ الیکشن رول کے حساب سے الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے